بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے ہم سب لوگوں کا اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں آمین تو آج میں آپ کے لیے ایک نئی ڈیش لے کر آئی ہوں رمضان سپیشل ڈیش ہے یہ افطاری میں ہم فرائی کر کے یہ کھا سکتے ہیں بہت مزے کے روز چکن پٹیٹو روز بنا رہی ہوں میں آج آپ کے لیے تو سب سے پہلے میں نے آلو بائل کر لیے تھے ان کو بائل کر لیا ہے میں نے پہلے سے ہی یہ دیکھیں اور چکن کو بھی بائل کر کے اس کے چنکز بنا لیے ہیں اس کے ریشے کر لیے ہیں اور پریٹ کرمز ہیں اور اس میں دو ٹیبل سپون میں نے کون فلور کا ڈالا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ مسالے نمک کالی میچ اور ہرہ دنیا بہت تھوڑی سی انگریڈینز یوز ہوتے ہیں اس میں اور بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اور بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ روز تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے چکن پٹیٹو روز سب سے پہلے آلو کو میں اچھی طرح سے میش کر لوں گی ہاتھوں کے ساتھ آلو کو چکن کے ساتھ آپ مکس کر کے بھی میش کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے آپ آلو کو میش کر لیں ہاتھوں کی مدد سے کیونکہ میں نے میش کر لیں اور اس میں جو میں نے یہ نمک کالی مرچ اور ہرا دھنیا رکھا تھا وہ میں سامل کر دوں گی اب اچھی طرح سارے مسالے کو آلو مکس کر لیجی ہاتھوں کی مدد سے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے یہ میرے روز بہت مزے کے ہوتے ہیں بہت ڈیفرنٹ ان کا تیسٹ ہوتا ہے یقیناً آپ پسند کریں گے اور رمضان کے لیے بیسٹ ریسپی ہے ویسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کسی بھی ایونٹ کے لیے یا تو آپ ٹی ٹائم میں ان کو یوز کر سکتے ہیں بچوں کو لنج کے لیے دے سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنا اچھا یہ مسالہ سارا مکس ہو گیا ہے جب اب بھی نہیں رہا اب میں ہاتھوں کو تھوڑا سا گھیلہ کر کے ان کے روز بناؤں گی بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھئے ہاتھ میں یہ لیجئے اور اس کو رول کی شیپ دے دیجئے اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ رول کی شیپ ہے اس کے لیجئے رکھتی جاتی ہوں آپ نے بھی ایسے یہ روز بنانے ہیں بہت کم انگریڈینز کے سامنے بنا رہی ہوں اور بہت ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا اس کے بعد ان پہ ہم انڈے کی کورنگ کریں گے اس کے بعد جو میں اس پہ پرمز اور یہ جو میں نے رکھا ہوئے کورن فلور اس کی کوٹنگ کروں گی اور ان کو پرائی کر لوں گی یہ دیکھئے بہت آسانی سے یہ روز بن رہے ہیں انشاءاللہ آپ بھی بنائیں گے اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے اسی طرح سے آپ سارے روز بنا لیجئے یہ دیکھئے میں نے سب روز بنا لی ہیں اب میں ان پر انڈے کی کورنگ اور میدے اور کورن فلور کی کوٹنگ کروں گی آپ کورن فلور اور میدے کو اچھی طرح سے مکس کر لیجئے اچھی طرح سے آپ نے کو مکس کر لینا ہے آپ اس میں اچھے سے مکس ہو گئے ہیں تو کوٹنگ کیلئے میں لے لی ہیں انڈے ان کو میں اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لی جئے ان کو بیٹ کرنے کے بعد آپ ان میں اس میں رول لائے رول کی رول پہ انڈے کی کور کرنگ کی اور کوٹنگ کے لیے کرمز میں ڈال دیں یہ دیکھیں اس طرح کیا سے رول اسی اسی طرح سارے رول پر میں انڈا لگا لوں گی یہ دیکھئے انڈا لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کرمز کو یوں گھو مانا ہے رول کو کرمز میں اور یہ انڈا انڈے کے اوپر اچھی سی کرمز کی کوٹنگ ہو رہی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے ان کو کوٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ رول شیپ بھی خراب نہیں ہو اور کوٹنگ بھی کتنی اچھی سی ہو گئی ہے سات سات اس کو کوٹنگ کر کے آپ رکھتے جائیے یہ والے روز آپ بنا کر ایک دفعہ فریز کر سکتے ہیں رمضان کے لیے یا نورمال ہی ویسے بھی اور جب ضرور پڑے آپ ان کو فرائ کر لی جی یہ دیکھئے ایسے ہی تمام روز پہ میں کوٹنگ کر لوں گی اور ان کو کوٹنگ کرنے کے بعد میں فرائی کروں گی دیکھئے گا فرائی ہونے کے بعد کے اتنے زیادہ کرسپی لگتے ہیں کتنے خوبصورت ان کی شکل آئے گی چلیے جی اب جن پر میں نے کوٹنگ کر لیا ان کو فرائی کرنے کے لئے چلتے ہیں یقینا آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی خوش رہی گا دعا میں یاد رکھ گا اللہ حافظ